لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج جس حدیث کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں اسے حضرت عبداللہ یہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر کے غلام تھے اور حضرت اسمہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں تو وہ ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں کہ مجھے اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے جبہ مبارک کے متعلق بتایا اور فرمایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ہے اور پھر انہوں نے جبہ نکال کر دکھایا جو موٹا دھاری دھار کسرہ کے بادشاہ کی طرف منصوب ایک جبہ ہوتا تھا یعنی اس کا نام تھا کسروانی جبہ تو کسرہ کے بادشاہ کی طرف منصوب یہ نام ہے کسروانی جبہ تو ایک موٹا دھاری دار کسروانی جبہ دکھایا جس کا گریبان جو ہے وہ دیباج کا تھا اور اس کے دامنوں پر دیباج کے سنجاف تھے حضرت اسمہ نے فرمایا یہ مبارک جبہ حضرت عائشہ کے پاس ان کی وفات تک محفوظ رہا جب بی بی عائشہ کی وفات ہوئی تو بی بی اسمہ کہتی ہے یہ جبہ میں نے ان سے لے لیا یہی وہ مبارک جبہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے سو ہم اسے دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں اور اس کے ذریعے شفا طلب کی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار مبارکہ میں بھی اللہ عز و جل نے شفا رکھی حضور کی ذات میں تو اللہ نے رکھی تھی جس چیز نے حضور کو چھو لیا اس میں بھی آثار آگئے اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اللباس والزینہ کتاب کا نام ہے مسلم شریف میں اسی طرح اس کو امام ابی دعود نے اپنی سنن میں انہوں نے بھی کتاب اللباس میں بازابتہ باپ قائم کیا ہے اور اسی طرح امام بہقین السننن کبرہ میں اسی طرح شعب الایمان میں اسی طرح ابو اعوانہ نے المسند ابو اعوانہ میں اور اسی طرح ابن رہویہ نے المسند ابن رہویہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں